نحمده و نصلي على رسوله الكریم مما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤه اللہ المتقون صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن علی ذالک لمن الشاہدین و شاکرین و الحمد للہ رب العالمین کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے مولا صلی وسلم دائماً عبدا حلا حبیبك خیل خلق کل لحمی اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم نعنو عباد محمد صلی علیہ وسلم اللہ مسلح عالی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن جودی والکرم وعلا عالی والکو سلم صلات و سلام علی کے یا رسول اللہ پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میں آپ آئے رسول تھام لے آج ہم نبیرِ استاذِ دمن شہزادِ برادرِ آلہ حضرت ہم سبی حضور مفتی آدمِ ہن حضرتِ امینِ شریعت علیہ رحمت و ردوان کے اُوزِ سرابہ قدس میں حاضر ہیں اللہ جللہ مزدہ الكریم ہماری حاضریوں کو قبول فرمائے اُوزِ حضور امینِ شریعت کو عالمِ اسلامِ سنیت کو مبارک فرمائے اس کرونا وائرس کی مہماری سے ہماری حفاظت فرمائے آمین چمن میں پھول کا کھلنا تو کوئی بات نہیں ذہے وہ پھول جو گلشن بنائے سہرہ کو حضور امینِ شریعت کی ولادتِ باسعادت مرکزِ اہلِ سنت برلی شریب میں ہوئی آخری آرامگاہ بھی وہیں مرجعِ خاص و عام ہے مگر عمرِ مبارک کا بیشتر حصہ آپ نے صوبہ چھتیز گل میں گزارا یہ سچ ہے کہ اپنے لوگوں کے بیچ میں رہ کر دین کا کام کرنا سنیت کے اشاعت کرنا بہت آسان ہے مگر کسی دور دراد علاقے میں جا کر غیروں کے ماحول میں عشقِ رسالت کا جام پلانا مسئلہِ آلہ حضرت کو فروغ دینا حقِ پرشم کو لہرانا بہت بڑی بات ہے حضور امینِ شریعت نے صوبہ چھتیز گل میں قیام پذیر ہو کر جو اسلام سنیت کے تعلق سے کارہائے نمائیہ انجام دی ہے وہ یقیناً آبِ ذر سے لکھنے کے لائق ہے پول ایک صوبے کے مسلمانوں کو سچا عاشقِ رسول بنا دیا حضور غوثِ پاک کا دیوانہ اور مسرکِ آلہ حضرت کا پروانہ بنا دیا یہ یقیناً بہت بڑی بات ہے آج کانکر پہنچ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امبریلی شریف میں آگئے ہیں سچ ہے قفص کی تیلیوں سے لے کے شاخِ آشیاں تک ہے میری دنیا یہاں تک ہے میری دنیا وہاں تک ہے اور کسی نے خوب کہا ہے موتر ہے اسی کوچے کہ صورت اپنا سہرہ بھی کہاں کھولے ہیں جیسوس شاہ نہیں خوشبو کہاں تک ہے میں اپنی سعادت پر جتنا بھی ناز کروں کم ہے کہ مجھے مذہرِ آلہ حضرت حضور شیرِ بیشِ سنت علی رحمت و ردوان کے غلامی نصیب ہوئی میرا ددھیال ننیحال اور ددھیالی ننیحالی رشتے کے سارے لوگ حضور شیرِ بیشِ سنت ہی کے مرید ہیں میرے پیر و مشید مذہرِ آلہ حضرت حضور شیرِ بیشِ سنت نے ہمارے پورے خانوادے کو بریلی شریف کا دیوانہ بنا دیا تقریباً پندرہ سال تک میں نے تاجدارِ اہلِ سنت شہدادِ آلہ حضرت حضور سیدی سرکار مفتی آدمِ عالم کے زیارت قدم بوسی اور خدمت میں حاضری کے سعادت حاصل کی مگر افسوس کی حضور امینِ شریعت کی زیارت سے چند ہی بار فیضیاب ہو سکا مگر پھر بھی یہ کہتے ہوئے فخر میں سوس کرتا ہوں کہ حضور امینِ شریعت یقیناً سرکار مفتی آدم ہند کے اکسے جمیل تھے حضور مفتی آدم کا تقوی حضور مفتی آدم کی تحارت حضور مفتی آدم کی کرامت کا مکمل نمونہ حضور امینِ شریعت تھے حضور سیدی سرکار آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا جب ایمان اور عقیدے پر لاکہ پڑھ رہا ہو تو ایسے ماحول میں رد وحابیہ فرضِ آدم ہے اس فرضِ آدم کی ادائیگی کا مکمل نمونہ حضور امینِ شریعت کے ذاتے والا صفات تھی یہ نونے چھتیس گر میں وحابیت دوبندیت غیر مقلدیت رافضیت اور صلحکلیت کا خلاقمہ فرما دیا فجزاہم اللہ خیر الجزا آج پیر بہت ہیں مگر انہیں اپنے حلبے مادے کی فکر رہتی ہے آج کے پیروں کو نظرانے کی فکر رہتی ہے مگر حضور امینِ شریعت نے کبھی اپنے حلبے مادے کی فکر نہیں کی کبھی نظرانے کا لحاظ نہیں کیا دور دراز علاقوں تک دورہ فرما کر آپ نے مسلمانوں کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی لوگوں کو عمل کی دعوت دی ایمان کے میں نکھار پیدا فرمایا حضور سیدیہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سچے عاشق اور سہدائی لوگوں کو آپ نے بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے ظاہر ہوں گمراہیاں فیل ہیں اور میرے صحابہ کو برا کہا جائے تو اہلِ علم پر ضروری ہے کہ ان کا رد کرے آج کے ماحول میں بہت سے لوگ رد نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں جتنی دیر تک رد کرو گے ضرور شریف پڑھو کلمہ شریف پڑھو فضائل بیان کرو کوئی تمہیں کچھ کہے گا بھی نہیں ثواب بھی ملے گا مگر وہ لوگ سن لیں اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو شخص رد نہ کرے گا فَحَلَيْهِ لَعْنَتُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَتِ وَالنَّاسِ عَجْمَئِ اس شخص پر اللہ کی لعنت اللہ کے فرستوں کی لعنت تمام انسانوں کی لعنت ہوگی اور اللہ کے رسول نے یہاں تک فرمایا کہ اس کا فرد قبول ہوگا نہ اس کی نفل قبول ہوگی اس لیے علماء کو چاہیے پیروں کو چاہیے کہ اپنے فرائض اور نوافل کو اگر مقبول بنانا چاہیتے ہیں اپنے قبر کو لعنتوں سے محفوظ رکھنا چاہیتے ہیں تو سرکار کے صحابہ کے دشمن جو رافضی ہیں ان کا رد کریں اور جب سرکار کے صحابہ کے دشمن رافضیوں کا رد دینا ضروری ہے تو خود آقا دو عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن وہابیوں دوبندیوں کا رد کرنا کتنا ضروری ہوگا یاد رکھیے موت برحق ہے کلو نفسین دائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے آج نہ سے ہی کل کل نہ سے ہی پرسوں ایک نیچ دن ہمیں اور آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے لیکن یاد رکھیے موت کا منظر کتنا بھیانک ہوتا ہے ایک بیمار شخ اپنے بستر پر لیٹا ہوا ہے چار پائی کے کنارے عشق کی بارا سجی ہوئی ہے محبت کا میلہ لگا ہوا ہے گھر والے سب اکٹھا ہیں اعباب و عیضہ بھی اقربہ بھی وہاں اکٹھا ہیں اور مرنے والا نہیں فاواز میں کہتا پانی ماں بھی دولی باپ بھی دولا بہن بھی دولی بیٹا بھی دولا بھائی بھی دولا دوستہ اعباب بھی دولے درزنوں پانی کے گلاس آ گئے مگر مرنے والا پیاسا ہی اللہ کو پیارا ہو گیا روح جسم سے پرواز کر گئی چند قدر پانی کے نہیں پی سکا گھر میں کورام برپا ہو گیا ماں الگ رو رہی ہے باپ الگ رو رہا ہے بیٹے بیٹیاں الگ رو رہے ہیں بہن بھائی الگ رو رہے ہیں جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بیوی بھی رو رہی ہے مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد محبت کا بھرم کھل گیا ماں نے پوچھا یہ بتاؤ کفن آیا کی نہیں آیا باپ پوچھ رہا قبل کھوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے بیٹا پوچھ رہا نہلانے کا انتظام ہوا کی نہیں ہوا کفن آ گیا نہلا دیا گیا اور مردے کو کفن میں لپیٹ دیا گیا اور جب لے کر چلے تو ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں چار کے کندے پر سوار ہو کر یہ پانچمہ جا رہا ہے اب جب گھر سے چار پائی اٹھی تو نہ ماں ساتھ جا رہی ہے نہ بیٹی ساتھ جا رہی ہے نہ بہن ساتھ جا رہی ہے جان چھڑکنے کے وعدے کرنے والی بی بی بھی گھر کی دہلید ہی سے ساتھ چھوڑ دے رہی ہے تنہا مردے کو لے کر قبرستان کی طرف چلے نماز جنازہ ہو گئی اور پھر قبر میں مردے کو لٹایا گیا نہیں معلوم یہ شہر خموشہ کیسی بستی ہے زمیں آباد ہو جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی مردے کو قبر میں لٹا دیا گیا تختیں برابر کر دیئے گئے ہزاروں منمٹی سینے پہ لاد دی گئی گل چڑھائیں گے لحد پر جن سے یہ امید تھی وہ بھی پتھر رکھ گئے سینے پہ دفنانے کے بعد بڑے ارمانوں کے ساتھ جدیٹے کو پالا تھا اس نے بھی سیکنوں منمٹی سینے پہ لاد دیا سب اپنے اپنے گھر واپس چلے آئے مردہ تنہا اپنی قبر میں لٹا ہے نکیرین آئے دیراونی شکل دیکھ کر خوف سے کلیجہ کہاں پٹھا کبھی امہ کو پکارا کبھی باپ کو پکارا کبھی بہن کو پکارا کبھی بھائی کو پکارا کبھی دوست کو پکارا کبھی احباب کو پکارا مگر آج سارے سہارے ٹوٹ گئے ساری امیدوں پر پانی پھر گیا اور اکیلا گھر ہدھیری رات دمگھٹا دل لکتا تھا خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے تنہا مردہ قبر میں لٹا ہے چاروں طرف سے مایوسیاں ہی مایوسیاں ہیں سب کو پکار کے تھک گیا ہے کسی طرف سے کہیں آواز نہیں آ رہی ہے کوئی مدد کرنے والا نہیں آ رہا ہے اچانک گمبدِ خضرہ کی طرف نظر اٹھی دیکھا کالی کالی ظرفوں والے آقا سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے اور اشارہ کر رہے ہیں گبرہ امد گبرہ امد تمہارا بیٹا تمہارا ساتھ چھوڑ سکتا ہے تمہاری بیٹی تمہارا ساتھ چھوڑ سکتی ہے تمہارے ماں باپ تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں تمہارے دوست احباب تمہارا ساتھ چھوڑ سکتے ہیں مگر تم نے جس مدینہ والے آقا سے سچی محبت کی تھی جس محبوبِ خدا سے تم نے سچا عشق کیا تھا وہ مدینہ کا تاجدار تمہارا ساتھ نہیں چھوڑے گا ابھی تو سکار حالہ حضرت فرماتے ہیں لہد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے عدیری راہ سنی تھی چراغ لے کے چلے جناب بنے گی محبانِ چار یار کے قرب جو اپنے سینے میں یہ چار باغ لے کے چلے قبر میں لہرائیں گے تہاش چشمِ نور کے جلوہ فرما ہوگی جب تلات رسول اللہ کی اسی لئے تو حضرت مولانا جمیل الرحمان صاحب نے کہا تھا رکھنا لہد میں جزدہ مزید ہو پڑھ کے سنانا نامِ محمد پڑھتی درودیں دوڑیں گی ہو رہے ہیں لاشا جو لے گا نامِ محمد لاشا جو لے گا نامِ محمد اپنے رضا کے قربان جاؤں پیارے رضا کے قربان جاؤں اچھے رضا کے قربان جاؤں ستھرے رضا کے قربان جاؤں آقا رضا کے قربان جاؤں مولا رضا کے قربان جاؤں داتا رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا نامِ محمد جس نے سکھایا نامِ محمد اپنے جمیلِ رضوی کے دل میں آجا سماجا نامِ محمد حضور امینِ شریعت نے اپنے سارے مریدوں کو مدینے والے آخا کے سچی محبت سکھائی ہے آج بہت سے پیر سوچتے ہیں اگر ہم دسمانہ خدا و رسول کا رد کریں گے لوگ ہم سے جور ہو جائیں گے ہمارا نظرانہ کم ہو جائے گا اور ہماری مان جان کم ہو جائے گی مگر حضور امین شریعت اپنی پوری زندگی ہر تخریر میں یہی فرماتے تھے انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد ما دنیا سے مسلمان گیا پیارے حبیب کو پکار پیارے نبی کا نام لے دامن مصطفیٰ میعا پائے رسول تھام لے حضور امین شریعت نے اپنے مریدوں کو صرف اور صرف اتنا ہی سکھایا کہ اپنے صورت کو اسلامی بنا لو اپنی صیرت کو اسلامی بنا لو اپنے کرداروں عمل کو اسلامی بنا لو انہوں نے اپنی محبت نہیں مدینے والے آقا کے محبت اپنے مریدوں کو سکھائی تھی یہی وجہ ہے آج پورا چھتیس گھر حضور امین شریعت کا دیوانہ ہے حضور امین شریعت کا پروانہ ہے حضور امین شریعت پر جان چھڑکنے والا ہے اپنے رحمت ان کے مرقد پر گوھر باری کرے خصر تک شان کریمی ناز برداری کرے اللہ رب العزت حضور امین شریعت کے فعید و برکا سے ہمیں مستفید فرمائے اور ان کے عورس سراپا قدس کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا ان اولیاؤہو اللہ المتقون ولی وہی ہیں جو متقی اور پرہیدگار ہوں آج لوگ کہتے ہیں کہ جو ہوا میں اولے وہ ولی ہے جو پانی پر دولے وہ ولی ہے اور یہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے مگر خاتم الاقابر حضور سیدی سرکار عبو الحسین احمد نوری اللہ اکبر کون نوری وہی نوری جن کے بارے میں عالی حضرت نے کہا تھا اے رضا یہ احمد نوری کا فیضہ نور ہے ہو گئی میری غزل برکر قصیدہ نور کا حضور سیدی سرکار نوری میا علی رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے ہم شریعت والے نہیں ہیں ہم تو طریقت والے ہیں فرمایا سنو شریعت اور طریقت کی مثال ایسے ہے جیسے انسان کے سر پہ بال ہوتا ہے بال میں کنگی کی جاتی ہے تو شریعت بال کا نام ہے اور طریقت اس کی مانگ کا نام ہے اگر کسی کے سر پہ بال ہی نہیں ہوگا تو وہ کنگی کر کے مانگ کہاں سے نکالے گا اس لیے پہلے شریعت ہے بعد میں طریقت ہے یاد رکھو ایک گنہ ہے آپ نے دیکھا گنے کا چھلکا ہے گنے کا گودہ ہے گنے کا رس ہے تو شریعت گنے کے چھلکے کا نام ہے گودہ گنہ طریقت کا نام ہے رس فقیقت کا نام ہے اور اس کا ذائقہ اس کی مٹھات یہ معرفت کا نام ہے اگر کوئی گنے کا چھلکا چھیل دے تو گودہ سوک جائے گا جب گودہ نہیں رہے گا تو رس کہاں سے ملے گا جب رس نہیں ملے گا تو مٹھات کہاں سے ملے گی ایک مثال اور آپ سمجھیں آئے دن آپ دیسی گھی کھاتے ہیں دیسی گھی بنتا ہے مکھن سے مکھن بنتا ہے دہی سے دہی بنتا ہے دودھ سے اور یاد رکھئے شریعت دودھ کا نام ہے طریق تقریب فہم کے لئے سمجھیں شریعت دودھ کا نام ہے طریقت دہی کا نام ہے حقیقت مکھن کا نام ہے معرفت دھی کا نام ہے اب اگر کوئی دودھ کو نالی میں ڈھکے لے دے تو پھر اس کو دہی کہاں سے ملے گا اور جب دہی نہیں ملے گا تو پھر اس کو مکھن کہاں سے ملے گا جب مکھن نہیں ملے گا تو پھر اس کو دھی کہاں سے ملے گا اس لیے سریعت ضروری ہے اور اگر کوئی سریعت پر نہیں چلتا ہے تو اچھا ہے ہوا میں اڑے وہ ولی نہیں ہو سکتا اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ان اولیاء بے ایک ولی وحی ہے جو متقی اور پرہیدگار ہو حضور امین شریعت تقو تحارت کے پیکر تھے بلکہ ہمیں کہنے دیجئے وہ سراپت تقوی تھے حضور مفتی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سے جمیل تھے پیکر جمیل تھے حضور امین شریعت نے پوری زندگی شریعت کے مطابق گزاری ہے حضرت سیدنا جنید وغدالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا پندرہ دن رہ گیا تو حضرت جنید وغدالی نے پوچھا پندرہ دن پہلے تم ہمارے ہاں آئے تھے اب واپس جا رہے ہو بتاؤ خیریت تو ہے کیوں آئے تھے کس لیے واپس جا رہے ہو کیا معاملہ ہے تو کہنے لگا حضور جھوٹ نہیں بولوں گا میں اس لیے آیا تھا کہ اگر آپ کی کوئی کرامت دیکھوں گا تو آپ سے مرید ہو جاؤں گا پندرہ دن میں آپ کے ہاں رہ گیا آپ کے صبحیں میں نے دیکھی ہیں آپ کے شامیں میں نے دیکھی ہیں آپ کے دن میں نے دیکھے ہیں آپ کے راتیں میں نے دیکھی ہیں آپ کا نمک میں نے کھایا ہے مگر میں نے آج پندرہ دن بیٹھ گئے آپ کے کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے واپس جا رہا ہوں کوئی کرامت والا پیر تلاش کروں گا اس سے مرید ہو جاؤں گا حضرت جنید وغدالی نے فرمایا جا رہے ہو جاؤ ضرور جاؤ میں تمہیں روکتہ نہیں ہوں مگر جاتے جاتے اتنا بتاتے جاؤ کہ پندرہ دن تم ہمارے یہاں رہے تم نے ہماری کوئی کرامت نہیں دیکھی مگر ہمارا کوئی کام شریعت کے خلاف تم نے دیکھا ہے کوئی ہمارا قدم شریعت کے خلاف اٹھتے ہوئے دیکھا ہے تو اس نے کہا حضور میں جھوٹ نہیں بولوں گا پندرہ دن میں نے آپ کا نمک کھایا ہے میں نے کرامت تو نہیں دیکھی مگر آپ کا کوئی کام شریعت کے خلاف نہیں دیکھا حضرت سیدنا جنید وغدالی نے فرمایا کہ بے عقوب اس سے بڑھ کر کرامت کیا ہوگی کہ آدمی شریعت کے مطابق چلے اور اس کا کوئی قدم اس کا کوئی عمل اس کا کوئی کام شریعت کے خلاف سرزد نہ ہو اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج جزات گرامی کہ ہم یاد منا رہے ہیں ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ شریعت کے مطابق تھا اٹھنا شریعت کے مطابق بیٹھنا شریعت کے مطابق سونا شریعت کے مطابق چاگنا شریعت کے مطابق چلنا شریعت کے مطابق مرید کرنا شریعت کے مطابق کھانا پینا شریعت کے مطابق لزن کے لیل و نہار شب و روز صرف شریعت کے مطابق تھے اور وہ یقیناً متقی اور پرہیزگار تھے سرابہ تقبہ تھے ان اولیاؤو اللی المتقون ولی وحیع جو متقی اور پرہیزگار ہو اللہ رب العزت حضور امین شریعت کے بتائے ویے طریقوں پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے سرکار علیہ حضرت کا خانوادہ یہ پھلتا پھولتا اور شاد و آباد رہے و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہی انور ارشی والا علی وآسابی اجمہیل رحمتی کا یا عالم الرحمین اسلام علیکم